ابھی اسی ٹائم پہ ہم سوشل سٹڈیز سیٹ ایٹ دوزار اکیس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور پھر اس پورے ٹوپک کو سمجھنے کے بعد میں لاسٹ میں آپ سے چودہ یا پندرہ کوشن بھی پوچھوں گا جس سے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ چاریا پانچ کوشن اس ویڈیو میں سے آپ کے آئیں گے ہی آئیں گے سیٹ ایٹ کی ہم دمدار تیاری کر رہی ہیں تو ہمارے ساتھ تیاری کیجئے گا آج کس ویڈیو کا جو پوائنٹ آف اٹریکشن رہے گا وہ رہے گا ہمارا پری ہسٹورک پیریڈ اس کے تین بھاگ پورا پاشان کال مدہ پاشان کال نو پاشان کال ان تینوں کے تینوں کی وشیشتہیں کیا ہیں اس کے علاوہ ان تینوں کالوں کے اندر کس طریقے سے لوگوں نے اپنا جیون یا اپن کیا اور وہ سارے کوشنز خاص خاص باتیں جو ایگزام میں پہلے پرشن سے ہی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اگر آپ سوشل سٹیڈیز کے سیکشن کو کھولتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہر ایک چیز آپ کے لیے اتنی اپورٹنٹ ہوگی جو آپ کو مس نہیں کرنی ہے تو آپ ضرور اس پوری ویڈیو کو دیکھئے گا جس میں ہم بات کریں گے آپ کے پورا پاشان کال کی ٹھیک ہے دوست دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ان ویڈیوز کو آپ اگر اپریشیٹ کر رہے ہیں تو ہماری بیک ٹو سکول کی انڈرویڈ اپلیکیشن ہے جسے دس ہزار سٹوڈنٹس انسٹال کر کے فائدہ اٹھا چکے ہیں ضرور انسٹال کیجئے گا اور ڈسکریپشن کے اندر آپ کو لنک بھی مل جائے گا ان کا ٹھیک ہے دوست تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کل جن لوگوں نے سبسکریپشن لیا سنیل شکلا مندیپ سنگ مندیپ کنڈو شریشتری گپتہ مدھور عشمی اور سنجا پٹل ان سب کو ڈھینکیو آپ بھی سبسکریپشن لے تو چلیے ڈاریکٹ اپنی ویڈیو کے اندر انٹری مارتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پراغیتی حاسی کال ہے کیا یہ ہم نے پورا کمپلیٹ ٹوپک پسلی ویڈیو میں کیا تھا لیکن یہاں پر اس کو ایک بار پھر سے آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ جس کال میں منوشے نے گھڑناوں کا کوئی لکھت ویورن نہیں رکھا ریٹن میں آپ کو جس ٹائم کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اسے پراغیتی حاسی کال کہتے ہیں اس میں ریٹن کچھ بھی نہیں ملائے آپ کو اس کال کے بارے میں جو جانکاری ہے وہ اس ٹائم کے جتنے بھی اپکرن تھے مٹی کے برطن تھے اور کھلونوں تھے ان سے ملتی ہے صرف کوئی لکھت چیز نہیں ملتی اس کو آپ سٹون ایج بھی بولتے ہیں پرستر یوگ بھی آپ اس کو بولتے ہیں چاہے پراغیتی حاسی کال بول لو چاہے آپ اس کو پرستر یوگ بول لو ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں یہ اب پراغیتی جو یہ پراغیتی حاسی کال ہے اس کے بعد ایتی حاسی کال کیا ہے ایتی حاسی کال کو آپ ایفوکل پیریڈ بھی بولتے ہیں اسے آدھے ایتی حاسی کال کے اپادی دی گئی ہے جس کال میں لیکھن کلا کے پرچنل کے بعد اپ لبض لیک پڑے نہیں جا سکے ہیں یعنی کہ یہاں پر کیا سچویشن تھی پری ہسٹورک پیریڈ میں سچویشن یہ تھی کہ لکھت کچھ بھی نہیں ملا اس ٹائم کا پڑھنا نہ پڑھنا دور کی بات ہے صرف جو وہاں کی چیزیں تھی اپکرن مٹی کے برتن کھلونے ان سے ہی آپ وہاں کی جانکاری لے سکتے ہیں پری ہسٹورک پیریڈ میں لیکن ایفوکل پیریڈ میں کیا تھا کہ آپ کو ریٹن ٹیکسٹ تو ملے ہیں لیکن ان کو پڑھ کوئی نہیں پایا ہے اس کال میں لیکھن کلا تو پرچلیت ہو چکی تھی لکھی ہوئی چیزیں تو ملی ہیں اس ٹائم کی لیکن اس لکھی ہوئی کو کوئی پڑھ نہیں پایا ہے تو ایسا ٹائم ایفوکل پیریڈ تھا اب ایتیہاسک پیریڈ کسے کہتے ہیں اسٹوریکل پیریڈ مانو وکاس کے اس کال کو اتیاز کہا جاتا ہے جس کے ریٹن چیزیں ہمیں ملی ہیں اور جن کو ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے اور ایسے چیزیں جو ملی ہیں لیکن اس کو پڑھ نہیں پائی ہیں وہ جیدہ تر ایفوکل پیریڈ کی ہے تو چلیے اب یہ جو ایتیہاسک کال ہے اس کے اندر دوست یہاں پر تین پارٹ میں یہ باٹا گیا ہے آپ کا پہلے لیتھی کیج میو لیتھی کیج اور نیو لیتھی کیج یہ آپ کے کس کے پارٹ ہیں یہ ہے آپ کے ایتیہاسک کال کے پری ہسٹوریک پیریڈ کے تین پارٹ پورا پاشان مدھے پاشان نو پاشان ان تینوں کی وشیشتہیں کیا ہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں پورا پاشان کال کیا ہے مانو نے جو آگ کا عوشکار کیا وہ پورا پاشان کال میں کیا تو ڈاریکٹ کوششن پہلا آتا ہے آگ کا عوشکار کس کال میں ہوا پورا پاشان کال میں اور یہ جو پورا پاشان یوگ ہے اس میں مانو کی جو جیوی کا تھی اس کا مین بندو تھا شکار اس کے اندر کرشی بلکل نہیں تھی ہنٹر تھا منوشہ کیا تھا اس ٹائم پر ایک شکاری ہنٹر آگ فائر جو امپورٹنٹ چیزیں ہوگی وہ میں سائیڈ میں لکھتا رہوں گا سکرین شوٹ لے لینا آپ اور ادھیک تر جو اوزار تھے اب دیکھو شکاری ہوگا تو شکار کرنے کے لئے اوزاروں کی ضرورت بھی پڑے گی تو وہ پتھر کے بنے ہوتے تھے کس پتھر کے سفٹک یعنی کی جو ہتھیار تھے وہ پتھر کے تھے سفٹک پتھر کی ایک کوالٹی ہوتی ہے اس ٹائم پر اس کال میں ہومو سیپینس ارثات آدھونک مانو کا ادھے ہوا آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو آدھونک مانو ہے ہومو سیپینس جن کو بولتے ہیں ان کا ادھے کس ٹائم پر ہوا تھا تو پورا پاشان کال میں ہوا تھا آدھونک مانو کا ادھے صرف اتنی ہی امپورٹنٹ چیزیں نہیں تھی اس کے علاوہ جتنے بھی روک شیلٹر آپ دیکھتے ہیں اس کال میں مانو روک شیلٹر میں رہنے لگا یعنی کی شیلوں سے یعنی کی پتھروں سے بنے جو بڑی بڑی چیزیں تھیں مانو چار پانچ پتھری کٹھے پڑے ہیں کوئی اوٹ میں رہنے لگ گیا ان کی تو روک شیلٹر میں رہنے لگا تھا اور چترکاری اور نکاشی کرنا بھی جان چکا تھا اس ٹائم پر اور پلاورم نامک ایک ستھان ہے ایک جنگہ ہے جہاں پر پرثم بھارتی پورا پاشان کلا کرتی بھی خوجی گئی اب دیکھئے چترکاری اور نکاشی جان چکا ہے جس کا ایکزامپل یہاں پر آپ جان چکے ہیں پورا پاشان کلا کرتی کہاں کھوجی گئی پلاورم میں اس کال کے چترکاری کے ساکشے بھی آپ کو ایم پی کے اندر بھیم بیٹکا کی گفاؤں میں ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دھیان میں رکھیں گے اگر آپ سے پوچھے کہ بھیم بیٹکا کی گفاؤں میں جو چترکاری کے ساکشے ملے ہیں حمد دھپردیش میں وہ کون سے کال سے ریلیٹڈ ہے پورا پاشان کال سے جس کے اندر آگ کا وشکار ہوا ہنٹر تھے شکار تھا ان کا مکھے جیوی کا آدھار جو پتھر کے اوزاروں سے جن کا شکار کرتے تھے وہ ہومو شپینس کا اوڈیبی اسی ٹائم پر ہوا اور یہ ساری چیزیں آپ پر اب کیا کرنے لگے وہ چیزوں کو کلیکٹ کرنے لگے یہاں پر کلیکٹر ہو گئے وہ یاد رکھنا خادی سامگری اکتر کرنا کب شروع کیا یعنی کی future میں future planning کرنا ہی اس ٹائم پر پہلے کیا تھا کون خودگر پانی پینے والی بات تھی آج شکار کریں آج شکار نے اس دن کھالی پیٹ پیٹ لگن اب کیا اکتر کر لیا چلو ایک دن اکتھا شکار کر لی اس کو چار پاس دن تک کھائیں گے collect کر لی ساری چیزیں تو خادی سامگری اکتر کر کے وہ اپنی life جو ہے جی نے لگے تھے ٹائم پر اور اس کے بعد پشو پالن اسی ٹائم پر سٹارٹ ہوا اس سے پہلے کے ٹائم پر کوئی بھی پشو پالن نہیں تھا لیکن پشو پالن کے جو ساکش ہے جو ایویڈنس ہے وہ اسی کال سے ملتے ہیں اور یہ جو پشو پالن کے جو ایویڈنس ملے ہیں وہ راجستان کے باغور اور مدھے پردیش کے آدم گھر سے پرابط ہوئی ہیں یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں نا ان کالوں کے بارے میں چیکٹر وائز یہ بہت ہی جیادہ important ہے آگے دیکھتے ہیں اور یہ مدھے پاشان کال تھا اس کال میں مانو پر ستھائی نیواز کرنے لگے تھے اس سے پہلے جو آپ پورا پاشان کال تھا پورا پاشان کال میں وہ گھومتے رہتے تھے کوئی پرماننٹ نہیں تھا جیسے آپ نے گھر بنا رکھا پرماننٹ پلیس جہا پر آپ رہتے ہیں تو اس ٹائم پر ایک ہی ستھائی نیواز تھا تیر کمان کا آوشکار سب سے پہلے اسی کال میں مدھے پاشان کال میں کیونکہ اس سے پہلے تو صرف پتھروں کے پریوگ سے ہی آپ کیا کرتے تھے ہتھیار بناتے تھے لیکن اس میں تیر کمان کا بھی آوشکار ہو گیا اور اس کال کے جو ہتھیار تھے وہ ابھی بھی پتھر اور ہڈیو کے بنے ہوتے تھے لیکن جو پورا پاشان کال ہے اس کے کمپیریزن میں وہ چھوٹے ہوتے تھے پہلے بہت بڑے بڑے ہتھیار تھے لیکن اب کیا ہوا ہتھیاروں کی کیا کالی ہنٹر تھے صرف پتھر کے آپ کے ہتھیار تھے اور کچھ بھی نہیں تھا آدمی کے پاس صرف اسے چترکاری کرنا آتا تھا لیکن روک شیلٹر میں بچارے رہتے تھے ایک جنگہ سے دوسری جنگہ پر جہاں مل گیا چھت نیچورل وہیں پر رہ لیے لیکن پشو پالن سٹارٹ ہو گیا جب ایک جنگہ پر رہیں گے تو پشو پالن سٹارٹ ہوا اب کوئی آدمی کا خود کا گھر نہیں اس کا خود نہیں پتا کہ آج میں کار ٹھہرنے والا ہوں تو آپ مجھے بتاؤ کیا وہ پشو پالن کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک جنگہ پر رہنا سٹارٹ کریں گا اور پشو پالن کے جو ساکشے ہیں پہلی بار مدھے پاشا کال سے مل کر راجستان کے باغ اور ایم پی آدم گھر سے پرابط ہوئے تھے تو اب بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے بعد نو پاشا کال کی کہ نو پاشا کال کیا ہے دیکھیں اس کال میں پتھر کی کل آڈیو کا پری یوگ کیا دیا تھا لیکن میکسیمم لوگوں نے کچھ لوگوں نے پہلے سارٹ کر دیا تھا لیکن میکسیمم لوگ پوچھے تو نو پاشا کال میں میکسیمم لوگ اس ٹائم پر کیا تھا مد پاسا کال میں کیا تھا 100 میں سے 30 35 لوگ ستھائی رہنے لگے سٹارٹ تو ایک دم سے تھوڑا بٹن دمان جیسے تھوڑی سٹارٹ تو پہلے ہوا لیکن یہاں پر کیا تھا کہ 100 سے 90 آدمی ستھائی نیواز میں رہنے لگے تو یہ فرق آگیا تھا کرسی کا عوشکار 9 پاشا کال میں ہوا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے لوگ ہنٹر تھے صرف شکار کر شکار کر بوجھن پر کر تھے اور پیڑ ویڈوں سے کچھ چیزیں کلیکٹ کر لیتے تھے لیکن یہاں پر فارمر ہو گئے ہیں ہنٹنگ تو جاری رکھی ہی اس کے بعد پھر انہوں نے کلیکشن جاری کر دیا اب کلیکشن سے بھی بات نہ بنی تو فارمن کرنا شروع کر دیا فارمر بن گئے پیئے کا وشکار کر لیا کل آڈیوں کا پریوک کر گئے اور میر گھر سے جو گے ہوں خجور اور کپاس کی فصلوں کے ساکشہ ملے ہیں وہ اس بات پر مور لگا دیتے ہیں کی نو نے کیا کرنا شروع کر دی تھی اور یہاں کے لوگ کچھی اٹھو کے میں مل رہی ہیں اور UP کے اندر چاول کے پروڈکشن کے سب سے oldest evidence ملے تو کئی بار چاول والا کوشن بھی آیا ہے کہ چاول کا production سب سے oldest evidence کہاں سے ملے آپ UP کے cold دی واس اب ہڈی کے اوزاروں کے اوزاروں ملے ہیں وہ ملے ہے کشمیر کے برج یہ بھی آپ کو بہت important بات یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ مانو نے اسی کال میں کتے کپالتو بنایا کتہ دیکھئے آدمی کا صدا سے ہی وفادار رہا ہے اور کتے کپالتو بنایا اس نے 9 پاشان کال میں تو اب اس ویڈیو میں آپ نے 9 پاشان کال مدھے پاشان کال جو آپ کے اگزام کو کلیر کرنے کے لئے مور دن انف ہے تو چلیے وہ کوشن دیکھتے ہیں جن سے آپ کی یہ شنکہ ہے وہ دور ہو جائے گی یعنی جتنے بھی جو آپ کال کے کوشن ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے یہ تینوں چیزیں میں نے انکلوڈ کی ہے تینوں چیزیں میں نے انکلوڈ کی ہیں تینوں کال اب تینوں کالوں کے مکسٹ کوشن جو ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں جو یہ براغیتی ہاسک کال ہے اس کے اندر سب سے پہلے سب سے پہلے تامبے دھاتو کا پریغ کیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کئی کوشن جو ایمپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں تو وہ یہ ہوں گے کہ منوش نے سب سے پہلے جس دھاتو کا پریغ کیا اور سب سے پہلے بنایا جانے والا اوزار کل آڈی یاد رکھ نا یہ کل آڈی میں بات کر رہا ہوں آپ کا یہاں پر جو دھاتو کی بنائی ہوئی بات یہ نو پاشان کال میں بنی تھی اس ٹائم پر دھاتو کا پریغ سب سے پہلے کیا روبرٹ بروس فٹ پہلے وقت تھے جنہوں نے 1863 حصوی میں بھارت میں پورا پاشان کال اوزارو کی خوج کی اور بھارت کا سب سے پر مانو کپی ہے یعنی آدمیوں جیسا دکھنے والا بندر اینا گام تامر پاشان یک کی ایک بڑی بستی ہے جس کا سمبند جوروے سنسکرتی سے بھارت میں جو شیوالک کی پہاڑی ہے جیواشم کا پرمان ملا ہے پوچھا جاتا ہے جیواشم کا پرمان کہا سے ملا ہے تو بھارت کے اندر جو شیوالک کی پہاڑی ہے وہاں سے اب بھارت میں منو شسم مندی پہلا پرمان کہاں پر ملا یعنی بھارت کے اندر سب سے oldest آدمی کے ہونے کی ایویڈنس کہاں سے ملی نرمدہ گاٹی میں کوئی انسان ملا اب questions کی فارم میں دیکھ دیتے ہیں جس کا مجھے بے سبری سے انتظار تھا آگ کا عوش کس کال میں ہوا پورا پاشا کال میں یہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے تو آپ دیکھ کہ پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جتنا time invest کیا ہے آپ کتنے questions کا answer دے پاتے آگ کا وشکار کب ہوا پورا پاشا کال میں سب سے پہلے پی کب وشکار کب ہوا نو پاشا کال میں جو تیسرا phase تھا مانو سب سے پہلے کس داتو کا پری کیا تھا تام بے کا منو دو دو بنا جانے والا پہلا اوزار کلا تھا اور یہ کلا دی ہونے کے ساکش کہا سے ملے اتیرم پکم سے اور جو ایگری کلچر کا پہلا ایویڈنس کہا سے ملا میہر گھڑ سے اور ایگری کلچر کا عوشکار کب ہوا نو پاشا تھا موہن جو یعنی مرت کو کا ٹیلہ جس کا اگر نام کو میں آپ کو سوالو کر بتاؤں سندھی باشا میں موہن جو دو کارت کیا ہے مرت کون سی باشا میں سندھی باشا میں انا مگاؤں کس یوکی ایک بستی تامر پاشا یوکی نو پاشا کال میں منوشہ سب سے پہلے کس جیو کو پالتو بنایا کتے کو سب سے پہلے پالتو بنایا اور پھر ایگری کلچر کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں چالو ہو گئی منوشہ نے ستھائی نواز کی پریورتی کیس کال ملکی نو پاشاکال میں میکسیمم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر پریورتی کا مطلب ہوتا تینڈنسی آ جانا نو پاشاکال میں کرشی کے لیے اپنا ہی گئی سب سے پراشین فصل کونسی تھی جو کو مانے گیا ویسے تو گے ہوں اور جو لکھ رکھے ہیں لیکن آپ اگر اکیلے اکیلے دی جائے تو جو کو آنسر دیں گے بار لے ادھر واہ کوشش ہے چاول کے پراشینطم ساکھ سے کس تھل سے ملے کول ڈی واس ہے جو یو پی میں پورو پاشاکال میں مانو کی جیوی کا کا مکہ آدھار کیا تھا شکار تھا پورو میں بھی مدہ میں بھی لیکن مدہ میں وہ کلیکٹ کرنے لگ گیا لیکن پھر بعد میں نو پاشاکال میں اس نے اگری کلچر کرنا بھی سٹارٹ کر دیا جب وہ ایک جنگہ پر رہنے لگ گیا اور وہاں پر پھر پشو پالن بھی سٹارٹ ہو گیا اب تو وہ باندھی سکتا تھا اپنے ساتھ گائے بھینس بھارت میں پورو پرستر یو کے ادھکان سو جار کس چیز کے بنے تھے پتھر کے بنے تھے سفٹک اس پتھر کا نام تھا لیکن بعد میں دھاتووں کے بننے لگ گئے تو دوست یہ ایک اور چیپٹر تھا جو میں نے آج آپ کو کروایا اور اس چیپٹر میں ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں کی جس سے ہم نے پورا پاشاکال مدھے پاشاکال اور نو پاشاکال کو پہلے سمجھا پھر ایڈیشنل چیزیں دیکھی اور پھر لاسٹ میں ہم نے کوشن بھی دیکھے جو ڈاریکٹ آپ کے اگزام میں آئیں گے اس چیپٹر وائز ویڈیوز کو تو میں آپ کو چلائی رہا ہوں لیکن ٹوپ ٹین کوشنز کی بھی ویڈیوز آپ کے لیے آ رہی ہیں تو دیکھ لیجئے ایس ایس ٹی کی دو آپ کی سیریز ہمارے ساتھ چل رہی ہے چیپٹر وائز بھی چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کے ایم سی کیو کے فارم میں بھی ہو رہی ہیں اور پورے سی ٹیٹ کی تیاری میں میرے جتنے بیک ٹو سکول کے اوپر جتنے آپ کو کلاسز ملتی ہیں اور جتنے سبجیکٹ اور ٹوپکس کو ہم نے چھیڑا ہوا ہے کہیں پر بھی آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملے گا تو آپ ٹیٹ اگزام میں جو ہے انٹریسٹڈ ہیں کلیر کرنے میں یا پھر کسی بھی راجہ کے ٹیٹ اگزام میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں تو ویڈیوز کو دیکھتے رہے اور ہمارے ساتھ بنے رہے thank you so much everyone ویڈیوز کو لائک شیئر کرتے رہے ڈسکرپشن میں اور پہلے کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا ہماری بیک ٹو سکول کی انڈرویڈ اپلیکیشن کا لنک اسے انسٹرول کریں سبسکرپشن لیں نوٹس پڑھیں اور 90% سے زیادہ کوششن اپنے اگزام میں دیکھیں بائی take care